سابق وزیراعظم نواز شریف کا طبیعت ناساسی کے باوجود کوٹ لکپت جیل سے اسپطال منتقل ہونے سے انکار حکومت نے طبیعت خراب ہونے پر نواز شریف کو پی آئی سی منتقل کرنے کا فیصلہ کیا تھا مریم نواز والد کی ناساس طبیعت پر افسردہ ٹویجر پر فی نواز شریف کے سلوگل سے نواز شریف کی تصویر بھی شیئر کر دی میں نے آج بہت کوشش کی مگر وہ نہیں مانے کہا ہر انسان کی کوئی عزت ہوتی ہے میں ایک ہسپطال سے دوسرے میں دھکے لے جانے کو تیار نہیں علاج بھی نہیں کیا جاتا اس وقت ان سے رابطے کی نہ کوئی صورت ہے نہ اجازت آپ دعا کیجئے گا مریم نواز کا ٹویٹر پر پیغان سابق وزیراعظم نواز شریف کی صحت کا معاملہ ترجمان پنجاب حکومت ڈاکٹر شہباز گل کا مریم نواز کے ٹویٹر پر ردیعمل کہتے ہیں نواز شریف پنجاب کے جس اسپطال میں چاہے علاج کروایا جا سکتا ہے مگر نواز شریف کی جانب سے علاج سے مکمل انکار کیا گیا سابق سینئر صوبائی وزیر عبدالعیم خان کو کوٹ لخپ جیل منتقل کر دیا گیا عبدالعیم خان کو طبی معاینے کے بعد نیاب حکام نے جیل میں منتقل کیا اعتصاب عدالت میں سماد کے دوران عبدالعیم خان کے وکیل نے کیمپ جیل کی بجائے کوٹ لخپ جیل میں منتقل کرنے کی استدا کی تھی ہندو براتری کے خلاف متنازہ بیان پڑھ گیا بھاری فیاض الحسن چوہان کی ہو گئی چھٹی وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار نے صوبائی وزیراعلا پنجاب فیاض الحسن چوہان سے استیفہ لے لیا ترجمان وزیراعلا پنجاب شہباز گل نے استیفے کی تصدیق کر دی سمسام بخاری کو وزیراعلا پنجاب بنانے کا فیصلہ آج گورنر ہاؤس میں گورنر پنجاب چادری محمد سرور سے حلف اڑھائیں گے وزیراعلا پنجاب پنجاب اسمبلی میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے استیفے کا مطالبہ کیا اور قرارداد بھی جمع کروائی پیپلز پارٹی کے حسن مرتضیٰ نے اسمبلی آمد پر محاصرے کا بھی اعلان کیا پیپلز پارٹی کے حسن مرتضیٰ نے اسمبلی رکنیت ختم کرنے کا بھی مطالبہ کر دیا خلیل تاہر سندو نے ایوان سے واک آؤٹ کیا بولے ہمیں اس دھرتی سے عزت ملی فیاض الحسن شہان کی بات سے دل آزاری ہوئی ڈیپٹی سپیکر بھی فیاض شہان کے بیان پر ناراض وزیراعظم کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس طرح کے لوگوں کو پرموٹ کر رہے ہیں خواجہ سلمان رفیق کا فیاض الحسن شہان کے بیان پر رد عمل اقلیت کو اقلیت نہیں بلکہ پاکستانی کہنا چاہیے رانہ محمد اقبال صوبائی وزیر بشارت راجہ بھی وزراء کی ایسی بیان بازی سے ناکوش نام لیے بغیر ہی بولے کسی بھی وزیر کو متنازع بیان سے گریس کرنا چاہیے سابق صوبائی وزیر فیاض الحسن شہان کی الہمرا آرٹس کانسل میں الویدائی ملاقاتیں میڈیا اور تھیٹر ایڈوائزری کمیٹیوں کے میمبران اور چیئرمنٹ سے ملاقات کی کہتے ہیں آپ سب کے ساتھ کام کر کے بہت اچھا لگا امید ہے ہم سب مل کر پاکستان کے لیے ایسے ہی کام کرتے رہیں گے وزیر آزم اپنی انا کے گھوڑے سے نیچے اُتریں کوئی نرو نہیں مانگ رہا اگر اس وقت جد جہتی کو نقصان پہنچا تھا اس کے ذمہ دار وزیر آزم ہوں گے مودی سرکار نے پاکستان کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی اور پاک پوچ نے بھرپور چواب دیا مودی حکومت پر دباؤ بہت زیادہ بھڑ گیا ہمیں مناسب سپارتکاری کرنی چاہیے پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر کمر زمان کائرہ کی کرس کانفرنس پنجاب پولیس کی وردی کی تبدیلی کا ایک بار پھر جھنجڑ پنجاب پولیس کالی اور گرین کے بعد اب نظر آئے گی بلو وردی میں وزیر آلہ پنجاب میں منظوری دے دی نئے مالی سال کے آغاز سے اہل کار ڈارک بلو پینٹ اور لائٹ بلو شرٹ پہنیں گے نئی یونی فارم سے پولیس کا سوفٹ ایمج اجاگر ہوگا اسمان بزدار پولیس کی پرانی گاڑیوں کی جگہ نئی گاڑیاں خریدنے کے لیے قابل عمل موڈل تیار کرنے کی بھی ادایہ وزیر آلہ اسمان بزدار کا سینٹرل پولیس آفیس کا دورہ پولیس شکایت سینٹر منیٹرنگ روم اور دیگر شعبوں کا معاینہ کیا وزیر آلہ نے ختمت مراکز کی موبائل اپلیکیشن کا افتادہ بھی کیا پولیس کو عوام کی امنگوں پر پورا اترنا ہے اسمان بزدار آئی جی آفیس پہنچنے پر وزیر آلہ کو پولیس کے چاہ کو چھابندستے نے سلام پیش کی وزیر آلہ کا آئی جی آفیس کا دورہ اور پولیس کے ستائے ہوئے شہری سڑکوں پر بیٹے کے قاتل گرفتار نہ ہونے پر چونیاں کے خاندان کا آئی جی آفیس کے باہر ڈی پیو قصور کے خلاف اعتجاد پولیس کا روائی نہیں کر رہی مظاہرین کی دوہائی اہلکاروں کی پہلے مظاہرین کو آئی جی آفیس سے زبردستی ہٹانے کی کوشش پھر پکڑ کر تھانہ انارکلی میں بند کر دیا بعد میں رہا کیا رائیوینڈ میں قتل ہونے والے جہانزیب کے وہ رساہ کا بھی مظاہرہ مظاہرین نے بھٹی چوک کو بلوک کر دیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم تنہا حکومت کے لیے ٹارگٹ حاصل کرنا مشکل پرائیویٹ سیکٹر کے تعاون سے ہی منصوبہ ممکن ہوگا ہاؤسنگ پھاٹا الڈی اے قوانین بھی جلد بدل دیے جائیں گے سبائی وزیر میاں محمود الرشید کی میڈیا سے گفتگو بولے وزیراعظم کی خواہش ہے کہ ہائر آئیس بلڈنگز بنائی جائیں بلدیاتی اداروں کو صحیح معنوں میں با اختیار بنانے کے لیے نیا قانون لارے ہیں نچلی سطح پر حقیقی تبدیلی لانے کی ایک خواہاں ہیں تبدیلی صرف بلدیاتی اداروں کو مضبوط بنانے سے لائی جا سکتی ہے سبائی وزیر بشارد راجہ کا زلائی کانسلوں کے سربراہان پانی کا زیاہ روکنے کے حوالے سے پنجاب وارٹر کمیشن کا پہلا اجراس صدار جسٹس ریٹائٹ علی اکبر قریشی نے کی اجراس میں پانی کے منصوبوں پر تبادلہ خیال ہوا واسطہ کی جانب سے پانی کے زیاہ کو روکنے کے لیے جاری منصوبوں پر بریفنگ دی گئی سرویس ٹریشنز پر گاڑیاں دھونے سے متعلق چالان پر بھی تفصیلی آگا کیا لاہور سمیت پنجاب بھر کی ہاؤزنگ سوسائٹیز کے فرانزک آرڈر کا معاملہ جے آئی ٹی کی اٹھانوی ہاؤزنگ سوسائٹیز کے خلاف باقاعدہ انکوائری کی سفارش ایف آگیا کو ہاؤزنگ سوسائٹی کے خلاف انکوائری کے احکامات مل گئے جوڑے پول نظام آباد کا علاقہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار سیوریج کی پائی پلائن ٹوٹنے کی وجہ سے گندہ پانی سڑکوں پر جمع گلیاں تالاپ کا منصر پر پیش کرنے لگیں گندے پانی کی وجہ سے اہلی علاقہ کو آمد و رفت میں مشکل آگی مہینہ بھر گیس آتی نہیں بل ہزاروں میں آ جاتا ہے مدینہ کولونی کے رہائشیوں کا بل اٹھا کر سوئی گیس کے دفتر کے باہر اعتجاج کم پریشر اور گیس کی بندش پر بھی شہری پریشان سنت نگز سماج دیگ روڈ کے رہائشی گیس سے محروم مکین سڑکوں پر نکل آئے گیس دو گیس دو کے نعرے لگائے چھے ماہ سے گیس بندش کے خلاف لالپل کے مکینوں کا بھی اعتجاجی مظاہرہ سارفین کا آلہ حقان سے نوٹس دینے کا مطالبہ ڈی سی سوالہ سعید کی زیر صدارت ڈسٹرک ویڈیو کمیٹی برائی ایڈوکیشن کا اچلاس لاہور کو درجہ بندی میں ایک ماہ میں چھٹی پوزیشن پر لائے جائے گا تعلیمی اہداف کے کمزور ایڈیا پر بھرپور توجہ دی چاہے ڈیپٹی کمیشنر سوالہ سعید کا واحدت روڈ سائنس کالیج کا بھی دورہ محکمہ سیول ڈیفنس کی جانب سے طلبہ کو دی جانے والے ٹریننگ کا جائزہ لیا لاہور نیوز کی خبر پر ایکشن ایم بی الو ایم سی خالد نظیر کا شمالی لاہور کے مختلف علاقوں کا دورہ تیزاب اے ہاتھا ناخدا چوہ شاد باغ میں صفائی کی صورتحال کا جائزہ لیا کہتے ہیں شہر میں صفائی آپریشن جاری ہے صورتحال سیٹی ٹرافک پولیس کے افسران کا شہن شاہی انداز ایس پی ٹرافک کے گارڈز کا شہری پر تشدد کلوز سرکٹ کیمرے کی فوٹیج لاہور نیوز کو معصول اہلکاروں نے ایس پی ٹرافک کی گاری کے سامنے آنے پر کار سوار کو روکا کار سوار کو کھینچ کر گاری سے اتارا اور تشدد کا نشانہ بنایا شہری کی دادرسی کی بجائے الٹا مقدمہ درج کر ڈالا ترجمان ٹرافک پولیس نے تشدد کا الزام مسترد کر دیا ریلوے میں بہتری کے دعوے ہوائی ثابت انتظامیوں ٹرینوں کی بھوگیاں پوری کرنے میں ناکام کوئٹہ جانے والی اکبر ایکسپریس کے مصافر ڈٹ گئے دو بھوگیاں کم ہونے پر سراپا احتجاز ٹرین کو روانہ نہ ہونے دیا اور کھیل کے میدان میں بھی بھارت کے پسپائی جنائٹیڈ ورڈ ریسلنگ نے بھارت کے رکنیت موطل کر دی تمام ممالکوں بھارتی ریسلنگ فیڈریشن کے ساتھ تعلق ختم کرنے کی ہدایت بھارت بین الاقوامی مقابلوں میں ایک خاص ملک کے پہلوانوں کو ویزے جاری نہیں کرتا تاثب خاتم کرنا ہوگا یونائٹیڈ ورلڈ ریسلنگ